قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی گردن والے معزن ہوں گے ازان دینے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی گردن والے یہی ہوں گے ان کی گردن بہت لمبی ہوگی کیوں؟ کیونکہ جو انسان ازان دیتا ہے ازان کیا ہے؟ ازان اللہ کی عبادت اور خیر کی طرف بلانے کا نام ہے خیر کی طرف بلانے کا نام ازان ہے جتنے بھی لوگ ازان سن کے آتے ہیں نماز پڑھنے سارے نماز پڑھنے والوں کا ثواب معزن کو ملتا ہے ان کو تو ملتا ہی اپنا لیکن اس کے برابر پورا پورا معزن کو بھی ملتا ہے کیوں؟ کیونکہ بلانے کا ذریعہ اس نے خیر کی طرف بلانے کا نام ہے اللہ کے نبی حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث من دل على خیر فالہو مثل اجری فعلی جس نے کسی کو خیر کی طرف بلانے والے کو خیر پر عمل کرنے والے کی طرح ثواب ملے گا خیر کی طرف بلانے والے کیا ہے؟ اب جب وہ خیر پر عمل کرے گا تو پورا پورا ثواب اس کو بھی ملے گا اسی لئے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن سب سے لمبی گردن ان کی ہوگی کیوں؟ کیونکہ اتنا ثواب ان کو ملیا کتنے لوگوں کو عبادت کا ذریعہ کتنے لوگوں کے خیر کا ذریعہ یہ بنے تھے خیر کی طرف یہ ہر وقت ان کو بلاتے تھے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک انسان کو سارے نمازیوں کی نماز کا ثواب مل رہا ہے اپنا تو مل رہا ہے اگر ایک مسجد میں مان لیجئے سو لوگ آئے سو لوگ اور سو لوگ فجر کی نماز پڑھے تو معزل کو اپنی فجر کی تو ملے ہی ملی سو فجر کی نماز اخترا اس کے نام عمال میں آئی یعنی پورا ایک سو ایک ہو گئی ایک سو ایک فجر کی نماز اس کے نام عمال میں آ رہی ہے زہر میں اگر دو سو لوگ ہو گئے دیر سو لوگ ہو گئے تو اس کی نام عمال میں اپنی جو زہر کے علاوہ ایک سو پچاس نماز اور آ رہی ہے کتنی بڑی فضیلت کتنا ثواب سمیٹتا ہے ایک معزل تو اللہ کے نبی نے کہا فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے لمبی گردن والے معزل ہوں گے یہ ان کا درجہ ہوگا اللہ یہ ان کو فضیلت دے گا قیامت کے دن اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے ذکر کیا ہے عبداللہ ابن عبدالرحمن ابن ساع ساع یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سعید ابن خدری رضی اللہ تعالی عنہ سعید ابن خدری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ انی اراکا تو حب الغنم و بادیتکا کہتے ہیں عبداللہ ابن عبدالرحمن ابن ساع ساع کہتے ہیں کہ مجھ سے سعید ابن خدری رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ تم بکری اور جنگل کو پسند کرتے ہو یعنی وہ بکری چرانے والے تھے جنگلوں میں بکرییاں چراتے تھے عبداللہ ابن عبدالرحمن ابن ساع ساع تو ان سے سعید ابن خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم بکریوں کو اور جنگل کو پسند کرتے ہو یعنی تم وہی پر رہتے ہو برابا ہمیشہ بگری چراتے ہو تو سنو اذا کنت فی غنا من و بادیتکا جب تم اپنے بکری میں اور اپنے جنگل میں رہو فَأَذَنْتَ لِسَّلَا تو نماز کے لئے آزام دو وَرْفَعْ سَوْتَكَ لِلْنِّدَا اور اپنی آواز کو اوچھی کرو آزام دو اور آزام میں آواز کو اوچھی کرو بلند کرو کیوں؟ صحابی کہتے ہیں لَأَنَّهُ لَا يَسْمَعُوا مَدَا سَوْتِ النِّدَا لَأَنَّهُ لَا يَسْمَعُوا اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز جو بھی اس کے حد میں آتی ہے جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے سب قیامت کے دن اللہ کے ہاں گواہی دیں گے سیب بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے شَهِدَ لَهُوا يَوْمَ الْقِيَانَةِ اس کے حق میں اللہ کے سامنے گواہی دے گی شئیح ہر چیز جنات اور انسان کے علاوہ کتنے چیزیں ہوتی ہیں زرے زرے درخت شجر حجر پہاڑ پینڑ پودے کیڑے مکوڑے سمندر کی مچھلی کہاں تک اس کی آواز جاتی ہے سب اس کے لئے گواہی دیں گے قیامت کے دن گواہی دیں گے یہ معمولی بات ہے حیدر سعید ابن قدر اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں اس حدیث کو سامیعتوہو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے سنا اس لئے آزان دینے کی بہت فضیلت ہے ایک معزن تو سارے نمازیوں کا سواب تو جمعی کرتا ہے اس کے علاوہ جو بھی اس کی آزان سنتے ہیں جتنی مخلوق سنتی ہے سب قیامت کے دن گواہی دے گی اس کے حق میں اللہ کے سامنے گواہی دے گی یہ معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے لیکن آج لوگ سمجھتے نہیں کیا سوچتے ہیں آزان وعی دے جس کو تنخواہ مل رہی ہے جس کو پیسہ مل رہا ہے اگر معزن سارے کبھی لیٹ ہو گئے تو جس کو اب آج تو ماہولیسہ بن چکا اللہ سب سب کو سمجھ دے آج لوگوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ معزن آزان دیتا ہے پانچ اخت کی آزان دیتا ہے لوگوں کو بلاتا ہے لیکن اگر کبھی کچھ ہو جائے کہیں لیٹ ہو گیا تو آدمی یہ نہیں سوچتا کہ لاؤ میں خود آزان دے دوں لیٹ ہو گیا کچھ کام ہو گیا ہو گا بلکہ اس کو ڈانٹتا ہے بولتا ہے کیا کیا سناتا ہے خود آزان نہیں دے سکتا کیوں بھائی کیا آپ کو فضیلت نہیں چاہیے اتنی بڑی فضیلت جہاں تک آواز جا رہی ہے وہاں تک کہ ساری مخلوق جن انس کے علاوہ بھی ساری مخلوق اس کے لیے گواہی دیتی ہے قیامت کے دن گواہی دیں گے اللہ کے سامنے بہت جامعی روایت ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ آزان کی فضیلت کو رکھتے ہوئے موقع تلاش نہ جئے موقع کب موقع مجھ کو مل جائے مجھ کو ٹائم مل جائے محجید میں جا کے لاؤ آج میں آزان دیتا ہوں یہ شوق جذبہ کہ آج میں آزان دیتا ہوں آپ بتائیے ہم ہر ایک کو چاہیے ہم میں سے تو یہ فضیلت ہے ایسے ہی ایک اور روایت جو بہت فضیلت والی ہے